بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا خوش شہدی فاندیر آپ کو سپورٹس ہوم میں ویلکم کہتا ہوں رائدن کرکٹ کے واضح سے بات کریں تو پاکستان ورسیز ویسٹرینڈیز وومن سیریز بھی ہونے کا آغاز 18 اپرل سے ہوگا اور من کی بات کریں تو وہ بھی اس لیے پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ کی جو سیریز ہے اس کا بھی آغاز کل سے ہوگا اور یہ بڑے زبردست مقابلے ہوں گے جو وومن سیریز ہے ہم سب جانتے ہیں کراچیز میں کھیلے جائیں گے میچز اور جو من کی میچز ہیں وہ پہلے تین ٹی ٹون ٹی میچز راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے اور دو میچز لاہور میں ہوں گے ہمارے سلام موجود ہے ازار باجوہ اسلام لیکن ازار بھائی جی ویلک اسلام اللہ کا شکر آپ نے جو محمد عفیز کے ساتھ کام کیا آپ لوگوں نے اور آپ بھی اس سیلیکشن کمیٹی کا پار تھے آپ کا موٹیو یہ تھا یا سلوگن تھا کہ ڈومیسٹک کے پلیئر کو ہم نے ویلیو کرنا ہے اور آپ نے ہم نے دیکھا بھی کہ کافی ڈومیسٹک کے پروفارمر لڑکے کو آپ لے کے بھی آئے اب جیسے یہ رجیم چینج ہوئی محسن نکویر ان کے نئی اب ٹیم آئی ہے وہابر یا سیم ہے آپ کے ساتھ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں وہ تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں سیلیکشن میں تین پلیئر کا مینلی بات کرنا چاہوں گا ایک محمد عمر کی انکلوجن ہم دیکھ رہے ہیں اماد وسیم کے والے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس عثمان خان کے والے سے دیکھ رہے ہیں کیا ان تینوں کی جو انکلوجن ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈومیسٹک کے لڑکے پرفارمر ہیں ان کے لیے کیا میسیج دے رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں ایفان صاحب جو سوال آپ نے کیا ہے کل ہم سیلیکشن کمیٹی کا پار تھے ڈومیسٹک کے پلیئروں کو ہم نے رسپیک آپ دیکھ رہے ہوں گے پانچ چھ سال سے کہ ہم لوگ کیا نام ہیں صرف پی ایس ایل کی پرفارمرس پر سیلیکشن ہو رہی تھی اس کا میرے گا ریزلٹ پوزیٹیو نہیں آئے پاکستان کی ٹرگر میں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں آکے ساری ٹیمیں ہر آکے چلی گئی دبابے جیسی ٹیم ہم سے جیت کے چلی گئی نیوزیلینڈ ٹیم جو لاس ٹائم آئی تھی انہی دنوں میں وہ بھی ایک بندے جیت گئی ایک ٹی ٹوانٹی جیت گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ہماری کرکڑ کے لیے پروگرس اچھی نہیں تھی تو بز یہی کوشش تھی کہ ہم ساری دمیسٹک کرکڑ کو ویلیو دیں پروسس اچھا بنایا سیلیکشن کا اور جو یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ینگ بیٹھ کے لڑکوں کی سیلیکشن کرنی ہم نے پرفارمنس دیکھنی چاہے وہ ٹھٹی ایرز کا ہو چاہے وہ بتی سال کا ہو چاہے وہ اکی سال کا ہو اگر اس نے ایک سے دو سیزن لگائے ہیں دومیسٹک میں تو ان کو ضرور اہمیت دینی چاہیے تو یہی ایک ایم تھا باکستان کی کرگڑ کا اور ایسے ہی اوپر جانے تھی تو اب نئے چیرمن صاحب آئے ہیں ان کی مرضی ہے وہاب سیلیکشن کمیٹی کا پارڈ ہے پہلے بھی تھا اور پہلے میں بھی تھا تو سب سے پہلے تو میں پی سی بی کا اور وہاب کا شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا چار مہینے میں نے کام کیا اپنی اونسٹی کے ساتھ اور جو بہتر لگا پاکستان کے لیے ایک ہی سیلیکشن کیے صرف نیزلینڈ ٹور پر چار مہینے میں اچھا کامی بھائی یہ آپ سے دوسرا قوشن میرا پارٹ یہ تھا کہ یہ تینوں کی انکلوجن کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں جو ٹیلنٹ پیچھے سے آ رہا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کچھ پرفارم کر سکتا جو آپ کو مجبوراً فورس آپ کہنا چاہیے انکلوجن ہوئی ہے ان تینوں پلینوں کی وہ ٹھیک ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے جیسی ٹیم آئی ہے ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت زبردہ سیلیکٹر نے اناؤنس کی ہے اور جو ان کی ٹیم ہے ٹھی ان کے چودہ سے پندرہ پلیئرز نہیں آئیں ہمیں یہ آپ یہ نازہ لگا لیں جو میں نے پہلے بات کی ارخان صاحب جو پانچ چھ سال پیچھے گزرے ہیں ایک تو چھ ٹیموں نے بڑا پاکستان کی کرکٹ کو ڈیمیج کی ہے بلکل ایسی اس کے بعد آپ کی سیلیکشن پالیسی تھی وہ اس نے ڈیمیج کیا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ آمیر نو ڈاوٹ آمیر جیسا میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آمیر جیسا سکل فول بولر کوئی بھی نہیں ہے ابھی بھی مورڈن ڈے میں پاکستان سائیڈ میں چاہے وہ نسیم شاہ ہوئی شاہین کھیل رہا ہو اس کے پاس ایکشپیریئنس ہے چار سال وہ کھیلا نہیں ہے لیکن ایک پروسس ہونا چاہیے آپ لائیں ضرور لائیں میں نے کہنا لیکن اس کے لیے آپ اپنی دمیسٹی کرکٹ کو ویلیو دیں اپنی دمیسٹی کرکٹ کو ڈیمیج نہ کریں اور میرے شاہد سے اسمان خان آپ دیکھیں کئی سسٹم کا حصہ نہیں تھا وہ بچارہ یو اے میں سیٹل تھا تین سال سے وہ دمیسٹی کے کوئی حصہ نہیں تھا ایماد و سین ٹور سے پہلے اس نے انکار کر دی ہے یہ تینوں پلئیئر بڑے زبردست ہیں لیکن یہ دمیسٹی کے ذریعے آتے ہیں پہلے سیکشن کمیٹی انوینز کرتی بورڈ کرتا ہے کہ آپ دمیسٹی میں جا کے ایک آدھا ٹورنمنٹ کھیلیں اس کے ساتھ آپ لے کے آتے ہیں تو بات کی لڑکوں کا پھر دل نہیں دوھنا تھا جو آپ کے کہنے کا مطلب ہے تو یہ میرے خیال سے ہماری کرکٹ کو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی اس دوران یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا وہاں کو بھی بورڈ کو بھی کہ لائیں ضرورت لیکن پہلے ان کو دمیسٹی کھیلنی پڑے گی ایک دم سے پارکسان ٹیپا لائیں گے تو ہمارا اس سسٹم تو کمی بھئی یہ پیرا شوٹ کے ثرور جو آتے ہیں اس میں تو سب سے بڑا اگر ہم دیکھیں تو کپتانی کا معاملہ بھی تو اسی طرح کھڑا ہے نا آپ سے پہلے بھی میری ایک شو میں بات ہوئی تھی کہ ایک کیپٹن کو فیر رن ملنا چاہیے تو باورڈ کو ہم نے ایک ورلڈ کپ سے ایک ورلڈ کپ تک کا رن دیا وہ ہم سب بیگری کرتے ہیں کہ جس طریقے سے لاس بورڈ نے دیورنگ ورلڈ کپ بابر کو ہٹایا وہ طریقہ کار غلط تھا کہ آپ دیورنگ ورلڈ کپ ٹیم ادھر کھیل رہی ہے وہ اچھا یا برا پرفارم کر رہی ہے اس کے بعد آپ اکاؤنٹیبیلٹی کرتے ہیں دیورنگ ورلڈ کپ ان کی چیٹ لیک ہو جانا دوسری باتیں انٹرویو آ جانا چیئرمن کی سٹیٹمنٹ آ جانا تو بیسلی ٹیم کے مرال کو بھی ڈاؤن کیا بابر کو پھر ہٹا بھی دیا گیا ایک تو اس کا ہٹانا غلط تھا جس طریقے سے ہٹایا گیا اب شاہین کے اوپر کیا امپریشن آئے گا آپ لوگوں نے لاس لیکشن کی اس کو بتایا بھی گیا ہوگا کہ آپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے کیپٹن ہو اب ایک پی ایسل برا گیا اس کا شاہین کا دو دفعہ کا وہ چیمپین بھی ہے اور بڑی کنفرم میں سورسز سے بتا رہا ہوں کہ ٹیم میں کافی یہ ایسیا کپ اور ورڈ کپ میں بھی یہ کافی پھوٹ پڑی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ گروپنگ کی طرف یا کئی نہ کئی دوبارہ لے کے جا سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بابر اتنا سٹرونگ کیپٹن ہے کہ سارے مسائل کا حل وہ لے کے آ جائے گا اور شاہین سے اور اس سے کسی پلیئر کے اوپر ایفیکٹ نہیں آئے گا اس سیلیکشن سے دیکھیں فانسا بڑا ویلٹ سوالہ آپ کا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آگے کرکٹ بڑی ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کی انہی چکروں کی ویض ہے اور بابر ایکسپیرینس بھی یہ ہے چار سال اس نے کیپٹنسی کی ہے جیسی بھی کی ہے اس نے اس نے اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کے لیے پتر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ ڈیسیئن اچھے نہیں تھے جو ہم بھی بات کرتے ہیں فلیکشن میں اور اپنے ڈیسیئن میں تھوڑی پاور نظر آنی چاہیے اور ڈیسیئن جو ایک پروسس ہوتا ہے وہ نظر آنا چاہیے دیکھیں میں پہ بھی کہا کہ میں اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ شاہین چینج نہیں ہونا چاہیے جب میں پاڑ تھا سلیکشن کمیٹی کا ڈیورن پی اے سل یہ باتیں چلنی شروع ہوگی تھی تو میں اپنے پروگرام میں اپنے شو میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ بالکل بات نہیں کرنی چاہیے چینج کرنے کی ٹھیک ہے آپ نے فیر چانس دیا بابر کو کوئی بھی اس سے پہلے کپٹان کتنے بنے ان کو فیر چانس ملا لیکن شاہین کو بھی فیر چانس نہیں ملا پانچ بچ پہ وہ اتنا برا کا نہیں ہے پانچ بچ پہ اگر وہ جیت بھی جاتا ہے تو بڑا گریڈ کپٹان بھی نہیں اس نے بن جانا تھا تو ٹائم لگتا پروسس وہ ٹائم لگتا تو اس پہ جانا چاہیے لیکن اب بورڈ کی مرضی ہے سلیکشن کمیٹی کی مرضی ہے کس کے حق میں بورڈ زیادہ ہے لیکن اب بابر بن گیا ہے اب میری روکویسٹ ہے جیسے شہین کے ساتھ کیا پھر بابر کے ساتھ نہ کریں اس کو لانگ ٹائم دیں اس کو ورلڈ کپ دیں پھر آپ کو میسید دینا پڑے گا یہ نہیں کہ ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ ترکہ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر چینج کر دیں وہ اچھا میسیج نہیں ہوگا پھر دو مہینے بعد چینج کریں گے تو ٹیم میں بھی جو یہ گروپنگ آپ بات کر رہے ہیں مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے نہ میرا کانٹیکٹ ہے نہ میں جیسے پہلے تھا آئیڈیا ہو جاتا تھا جب میں بار تھا ٹی سی بی کا لیکن اب یہ اناؤنس کر دیں گے چیئرمن صاحب یا سیلیکشن کمیٹی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اچھا پھر آمیر کی انکلوجن ہے دیکھیں آمیر کی پرفارمنس پی ایسل میں کوئی بہت ہی لا جواب نہیں رہی کوئی میرے خواہلے انہیں آٹھ دس وکٹے لی جبکہ محمد علی ہے انہوں نے اٹھارہ مکٹے لی تو آپ کا خیال ہے کہ آمیر کو جو سکوارڈ میں انکلوج کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں جو شاہین کا رول ہے ٹیم میں یا ان پر پریشر رکھنے کے بھی اس کے انگل ہے دیکھیں بلکل ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ شاہین کو چانس ملنا چاہیے لیکن اب ختم گروپ بازی ہونے چاہیے جو آمیر کا آپ کا سوال ہے آپ دیکھیں کہ جو ان کی ٹیم ہے نا ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے سٹیٹ شیئر کی ہوئے تھے فرید خان نے ان کے پلیئر سے چودہ سے پندرہ پلیئر جو ان کی ٹیم ہے نا وہ نہیں آئی چودہ پندرہ پلیئر اتنی چھوٹی کنٹری جو ہمارے لاہور کے برابر کی ہے وہ اپنے پندرہ پلیئر نکال کے دوسرے پندرہ پلیئر بھیجوا رہی ہے تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑی گلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے سوچا ہوا تھا ہے جب یہ سیریز تو ہم اپنے ریس دیں گے جائیں گے کانفیڈنس دیں گے جب تک آپ ایسی ٹیموں کے خلاف اپنی سیکنڈ آپ کے پلیئر کبھی گرو ہوں گا یہ کمی بڑا ویلیڈ پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا اسی وقت میں نے فردر بات کرنی تھی لیکن ابھی کر لیتے ہیں یہ بڑی ویلیڈ بات آپ کریں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ماننا یہ ہے کہ آپ کے پاس ورلڈ کپ کے لیے صرف دو سیریز ہے اس کے بعد آئیلنڈ جانا ہے تین میچز اور پھر آپ کے پانچ انگلینڈ کے ساتھ اور پھر رائٹ آفٹر ورلڈ کپ ہے ایک تو یہ ہے کہ انہی لڑکوں کو میکسیمم کھلا کے آپ ورلڈ کپ کے لیے پرپیئر کریں دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ روٹیشن پالسی کی بات ہے یا نئے لڑکوں کو چانس دیں نیوزیلینڈ نے آئی پیل کھیل رہے ہیں موسی لڑکے کچھ انجرڈ ہو گئے آئے ہی نہیں ہیں تو ینکسٹر کو چانس دینا چاہیے تھا تو کیا آپ کے خیال میں ٹھیک بات ہے اس میں دیکھیں عرفان صاحب یہ لوجی یہ سکیوز میں مان ہی نہیں سکتا کہ ورلڈ کپ سر پہ ہم اپنی مین ٹیم کھلائیں اگر ایسی ٹیم ہوتی تو ایسی ٹیم ہوتا ہے تو انڈیا کبھی فائنل نہ کھیلتا پہلے سیریز ایسی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے اپنے پانچ سے چھ پلئیز نہیں کھلا ہے یہ تھوڑی دلیری دکھانی پڑتی ہے اپنے لڑکوں کو کانفیڈنس دکھانا پڑتا ہے اللہ کی قسم میں آتا تو میں یہ مشاہ دیتا ہے کہ یہ جو ہمارے مین پلئیز ہیں یہ سیدھا ورلڈ کپ میں جائیں زیادہ زیادہ آپ انڈلڈ سیریز میں آپ کھلا لیں دو سے تین مائچ ایسے ہوتا تو انڈلڈ ٹیم دوزار بائیس کا ورلڈ کپ جیتی مجھے ایک بات بتائیں پاکستان کو ان کی ساری آٹھ سے دس لڑکیں نہیں آئے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ ہم میڈیا پہ بڑا غلط تاثر دیتے ہیں بڑی غلط ڈبیٹ کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے ہم نے ٹیم بنانی ہے جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں جن کے پاس کنٹری اتنی بڑی ہے پاپولیشن اتنی ہے ٹیلنڈ اتنا ہے ایک چھوٹا سا ملک پندرہ لڑکے چینج کر کے پندرہ روزیں بجوا سکتے ہیں ہم چار پانچ لڑکوں کو ریس نہیں دے سکتے یہ تو حال ہے ہمارا دلیری کا آپ یہاں سے ابھی ابھی میں کہہ رہا ہوں اس ٹیم کے خلاف دلیری دکھائیں نا کہیں جی بابا نہیں کھیلے گا نسیم شاہ نہیں کھیلے گا فاخر نہیں کھیلے گا آپ دیکھئے گا کہ ہمارے ہماری کرکٹ کا سارا میں آپ کیا بولوں سارا وہ سسٹم سارا آپ کو نہیں خیال جہاں ان کے کھلاڑی ہیں انگلینڈ کے یا آسٹریلیا کے جس طرح کمنز ہے یا سٹوکس ہے یا بٹلر ہے اگر ان کو ریسٹ کیا جائے تو وہ اتنے انسیکیور یا تھریکنڈ نہیں فیل کرتے جہاں ہمارے کھلاڑی ہیں بابر ہے یا رزوان ہے اگر ان کو ریسٹ کیا جائے تو یہ کہ مائنڈسیٹ کا ڈیفرنس بھی نہیں کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں جب ان کو مین کھلاڑی کو جب ریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پریفر نہیں کرتے جبکہ جو ان ٹیمز کے کھلاڑیوں بڑا لک فورڈ کرتے ہیں ریسٹ کو دیکھیں بالکل ہے صحیح کہ آپ نے دیکھیں ایک تشورٹی دینے بڑی ضروری ہے کوڈینیشن بنانے بڑی ضروری ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دس سال سروس کی اور کوئی اگنور کر دیتے ہیں یہ سب سے اب ہماری پاکستان کی کرکٹ میں میڈیا پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں اب بابر اور رزوان یا شہین یا نسیم ان کے بغیر کوئی آئی سی سی ایونٹ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے کوئی ٹیم بنتی ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ تو ان کو خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور سلیکشن کمیٹی کو کرنا چاہیے جو بنی ہے ہم نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سیریز میں ہم سارے لڑکے نہیں کھلائیں گے جیسے محمد علی کی ابھی بات کی ہے کیا زبردست اس نے پرفارمنس دی ہے کیا جان کے ساتھ اس نے بولنگ کی ہے پی اے سل میں صرف پی اے سل کی پرفارمنس کو اتنی اہمیہ نہیں دیتا میں جو باغی کرکٹوں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہر لڑکا کھیلتا جو ہم لوگ کھیل کے ہیں جس کی ویلیو ہے فور ڈے ون ڈے ٹی ٹوانٹی نیشنل ہے پھر پی اے سل آتا ہے اس ساری کرکٹ دیکھنی چاہیے کس نے پرفارمنس کی ہے صرف آپ ایک پرفارمنس پہ کھلائیں گے تو پھر ہماری کرکٹ اوپر نہیں جائے گی آج انڈیا کیوں راج کر رہا ہے دنیا پہ کیونکہ ان کی رنجی ٹروفی کی ویلیو بہت ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے سینٹر کانٹر ختم کر دی ہیں دمیسٹی کے میچ نہیں کھیلے یہاں پہ جو دمیسٹی کے میچ نہیں کھیلتا جو سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا تو پاکسان ٹیم میں لے آتے ہیں اس میں ایک اور بات انہوں نے سٹارٹ کی ابھی آپ نے بھی پریس کانفرس سنی ہوگی وہاب ریاض نے کہا کہ اب روٹیشن پالیسی پہ لے کے آئیں گے اور روٹیشن پالیسی کے اندر اگر ہمیں لگا تو ہم کپتان کو بھی بٹھا سکتے ہیں اور ابھی شہین کا دو میچز کے کھیلنے پہ دو باتیں ہیں ایک تو کہا جا رہا ہے کہ ان نرازگی والا الیمنٹ شاید ختم نہیں ہو رہا ایک یہ بھی بات آ رہی ہے دوسرا اس کو نام یہی دیا گیا ہے روٹیشن پالیسی کا جو ازار بھائی نے بات کی بڑی ویلڈ ہے کہ ہمارا پلئیر تو ہم اگر دو سال یا تین سال کی کرکٹ دیکھیں خاص طور پر بابر کی کپتانی کا ٹائم دیکھیں تو کوئی بھی سینئر پلئیر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے آپ کو سیٹھی صاحب کا دور یاد ہوگا انہوں نے فورسفلی افغانستان کے اگنس نیا کپتان شداب کو اور ساتھ چھ ساتھ لڑکوں کو ڈیبیو کروایا تھا تو جب وہ ہار گئے تو بڑی بات ہوئی تھی یہ آپ کی اوقات ہے جی آپ نئے لڑکوں کے ساتھ جیت ہی نہیں سکتے تو آپ کو اسی لئے ہم کٹینیوٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ اس یہ جو روٹیشن پالیسی کے دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گی دیکھیں یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ٹیم کے ساتھ نہ رکھیں آپ کو سکارڈ وہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ جو آپ نے کھلانا جن کو کوئنفیڈنس دینا اگر آپ پندرہ میں اناؤنس کرتے ہیں تو پھر بڑا کمپلیٹڈ ہو جاتا ہے ریس دینا، روٹیشن پالیسی کرنا کپتان کے لیے بھی، کوچ کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چیف سیلیکٹر کو میرے حال سے جو بھاب ہے اس کو سینڈ لینا چاہیے اس کے بعد کپتان کو لینا چاہیے جو یہ بات کر رہے ہیں نرازگی والا تو یہ کس نے شروع کیا ہے انہی لڑکوں نے کیا ہم لوگ جب کھیلتے تھے ہمارے سے پہلے والے بھی تھے وہ بھی جب کہتے تھے ہمیں دوسرے لڑکوں کو کھلانا تو ہم خوشی خوشی کہتے تھے ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہمارے میں اتنا ٹیلنٹ ہے یا ہمارے بیچ کے لڑکے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا سمجھیں گے تو ضرور کھلائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو پانچ لڑکیں انانس کی اگر میں ہوتا ہے تو وہ پندرہ میں ہوتا ہے آنچ کے پانچ وہ لڑکیں ایسے تیار ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں ریس کروا سکتے تو وہ یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بہت پیچھے لے کے جایا جا رہا ہے سیلیکشن کمیٹی نہیں ہے وہ بھی چارے ہوں گے کہ ہم جیتے ہیں نیا کپتان پھر دوبارہ بنایا ہے وہ صرف اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا وارڈ بینک آپ کو پتا کس طرف ہے اپنی بابا کروانے کے لیے بورڈ نے جو نئے چیئرمن صاحب آئے ہیں وہ سارا کی ہے اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے وہ اسی صورت ہوگا جب آپ کو ڈسیئن بیتر لنے پڑیں گے آپ کو ویلیو دینی پڑے گی پاکستان کی کرکٹ اس میں ایک پاپولر ڈسیئن کی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے وہ تو چلے نظر آ رہا ہے پاپولر ڈسیئن کر رہا ہے یہ بورڈ ایک پاپولر ڈسیئن ہم نے دیکھا وہاب ریاض کے والے سے بھی ہے لازٹ ٹائم جب لازٹ رجیم میں محمد عفیز کو ساری آثورٹی دی گئی ملٹیپل ڈیزنگنیشن دیئے گئے ٹیم ڈریکٹر کوچ اور شاید بیٹنگ کوچ بھی تھے وہ تو بڑی بات کی گئی اسی طرح ہم نے محمد عفیز پہ بہت کرٹیسائز کیا تھا جب وہ چیف سیلیکٹر بھی بنے تھے ہیڈ کوچ بھی تھے بیٹنگ کوچ بھی تھے تو بہت بات کی گئی کہ اثورٹی کا بس یوز ہو جاتا ہے اتنے زیادہ ڈیزنگنیشن ایک بندے کو نہیں دینے چاہیے جب رمیز راجہ کے دور کے اندر ہم نے بابر کو بھی بہت زیادہ اثورٹی دی گئی تب بھی بات کی گئی کہ کیپٹن کو بھی اتنی ثورٹی شاید نہیں دینی چاہیے تو یہ اب وہاب ریاض کے رول کو اب سینئر مینجر کیا ہوتا ہے آپ تو اتنے سینئر کرکٹر رہے ہیں اتنا پاکستان کو ماشاءاللہ چودہ پندرہ سال صرف کیا ہے یہ سینئر جو مینجر کا رول ہے یہ آپ کو لگتا ہے جسٹیفائیڈ ہے کہ وہاب سیلیکٹر بھی ہیں اور اس رول میں بھی آ رہے ہیں دیکھیں یہ اونسلی بتاؤں یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے مینجر ہوتا تھا سینئر مینجر نہیں ہوتا تھا مینجر ہوتا تھا اسسسٹنٹ مینجر آیا تھا نہیں تو مینجر منصور آنا ہے نا منصور آنا کے ساتھ یہ ان کے سیلئر مینجر دیکھیں یہ جو کیا ہے ہمارے دور میں بھی یاور صاحب ہوتے تھے ساتھ سفکر رہنہ صاحب ہوتے تھے اسسسٹنٹ مینجر اور نوی دکرہ جیما صاحب ہوتے تھے ساتھ پید اسلام صاحب ہوتے تھے اسسسٹن مینجر یہ تو دیکھیں یہ تو چلتا ہی رہتا ہے یہ پرانی چیز ہے جیسے حفیظ کی آپ نے بات کی ڈریکٹر بنایا یہ چیزیں جو آ رہی ہیں نا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا میرے خواہ سے نقصان دے ہیں یہ ڈریکٹر کی پوسٹ میں نے دنیا میں کرکٹ میں کئی دیکھی ہے کہ ٹیم کے ساتھ ڈریکٹر رہتا ہے اور اس کے کہنے پر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ خود ایسے ڈسییں لیتے ہیں جس سے ہم لوگ جیسے کو بولنا پڑتا آپ لوگوں میڈیا کو بولنا پڑتا کیا پاگل بنانا لگایا ہوا ہے یہ چیزیں کر کے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا سمپل سا کوچ ہوتا تھا صاحب باقی اس کی ٹیم ہوتی تھی فیلڈنگ کوچ بولنگ کوچ یہ چیزیں ہوتی تھی لیکن یہ ڈریکٹر بنانا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی لوجک سمجھ نہیں آ رہی جب میکی آرثر کو بنایا تھا اس وقت بھی نہیں سمجھ جا رہی تھی جب حفیظ کو بنایا پھر آپ کو بتا ایک بار سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا اس پہ پھر ابلائج کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں صرف ابلائج کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے کامران بھی آپ کا نہیں خیال کہ ریدہ دین کے لوگوں کو پوزیشن دی جائے ایک ایسا سسٹم ان پلیس ہو کہ اس کی وجہ کے کسی ایک انڈویجول کو امپاور کرنے کی وجہے ایک آپ کے پاس سسٹم ہو جس میں جو بھی کوئی سسٹم آئے وہ پرفارم کرے دیکھیں بالکل سسٹم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ ایک بندے پہ ڈپینڈ کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا تو اس لیے اپنے بورڈ کو اور اپنے سسٹم کو جب آپ مضبور کریں گے تو ساری چیزیں سمودھلی چلنی پڑے چل پڑیں گی اس سے کامیابی بھی ہوگی کرکٹ بھی اوپر جائے گی جب آپ ڈیمیج کرتے ہیں اپنے سسٹم کو جیسے ابھی کی ہے وہ ابھی جو ڈسنگیں لے رہے ہیں جیسے سیلیکشن کمیٹی اتنی بڑی بنا دی مرے خیال سے تین اور کر دیتے نیوزیلینڈ کے ساتھ یہی کھیل دیتے مین ٹیم میرے خیال سے یہ چیزیں یہ مزاق بناتی ہیں پاکستان کی کرکٹ کو انٹرنیشنلی تو میرے خیال سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تین چار لوگوں کی عدی ہے سیلیکشن کمیٹی وہ بنایں وہ کام کریں اتنے بندے پھر کنفیوز رہیں کہ بڑا کمپلیکیٹر چیف سیلیکٹر بھی کوئی نہیں ہے یہ بھی ذرا بتا دے کہ چیف سیلیکٹر کا نہ ہونا یہ کہ جی ایک کیپٹر بھی پارٹ ہے کوچ بھی پارٹ ہے اور چیف سیلیکٹر کوئی نہیں ہے اس سیلیکشن کمیٹی کا دیکھیں یہ تو آپ کو ہی پتا کون ہے چیف سیلیکٹر اس لیے وہ شاید اسی لیے نہیں بنایا گیا کہ ان کو سینئر مینجر کا بھی رول دینا تھا تو میرا خیال لوجک ہمیں آپ سے نظر آئیے نہیں دیکھیں اگر اتنے بڑے بڑے کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی اپنی آپ نے جب منیسٹر تھا سپورٹ اس وقت بڑا زبردست کام کیا ہم بڑا خوش ہوئے از ایک کلیک اس کے ہمارے کلیک آیا اس نے بڑا کام کیا سپورٹ میں تو اس میں ابیلیٹی تو ہے اور دیکھ بھی رہیں آپ ایکٹی سینئر مینجر بھی ہے سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ بھی ہے تو چلا رہا لگ کریں کہ وہ اپنے ویجن ہمارا پاکستانی ہسٹری میں بہت زیادہ ایسے پلئئر ہم نے ضائع کیے جن کو پرپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا جیسے محمد زاہید کی بات کرے شویہ بختر سے کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ میں سے زیادہ یہ فاس بولر تھا احسان اللہ آپ کو ایک ایسی کموڈٹی ملی جو شاید آپ کو لگتا تھا آپ کے آٹھ ہوگا اور یہ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ پی سی بی جب باقی پلئئر چیزوں پر کام کرتی ہے سب سے پہلے کوئی ری ہیب سینٹر تو پراپر منا لیں جس میں دنیا کے دو چار تین اچھے جو بیس آپ کے سرجن ہیں فیزیو ہیں ان کو انڈکٹ کرے تاکہ یہ جو اصل آپ کے کموڈیٹی ہے وہ تو پلئئر ہے جب پلئئر آپ ویس اس وجہ سے کر دیتے کہ اس کو ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ اکثر کچھ سینئر پلئئر ہے میں نام نہیں لیتا وہ کہتا جی جس ڈاکٹر کو گھر والے اس کی ہمارے پلئئر اس کے پاس جاتے ہیں ٹیٹمنٹ کروانے کے لیے اور ری ہائپلٹیشن کروانے کے لیے جانتا کہ عسان اللہ کی آپ نے بات گیا اس کی سنجری کروائی ہے سب کچھ کروائیا ہے اگر آپ دوران پی سی بی میں تھے تو کافی چیز ہیں میرے خیال سے آپ دکٹر کو فیزیو کو ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن خود عسان اللہ کا بھی قصور ہے جس چیز اسے کہا جاتا تھا اور اس کا ری ایپ چل رہا ہوتا تھا اس کے مطابق وہ چلا نہیں ہے میرے خیال سے مجھے رپورٹ ملتی رہی ہے نیشنل اکیڈمی میں جو ڈاکٹر تھے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے ٹرینر کر رہے تھے آپ ان کا بھی موقع لے لیں میرے خیال سے پی سی بی میڈیکل پینل کو بلیم دینا دوسری طرف بھی سنے سان اللہ کا نظر آرہ میڈیا پر سارا کچھ چل رہا لیکن اس پروسس کو بھی فالو کام بھئی یہ تو ابھی علی ترین صاحب نے کہا کہ میں نے سارا کوارڈینیشن کی اور یوکے کا ڈاکٹر سارچ آٹ کیا اور ہم بجوار ہیں پھر بعد میں بورڈ انٹروین کر کے آتا ہے کہ ہم ایکسپینس بیر کریں گے اور اسی طرح لاسٹ یئر ہم نے دیکھا کہ شاید افریدی نے شاہین کا کہ میں نے اس کا ڈھونڈا اس کی اپوائنمنٹ سیٹ کی اور پھر وہ اس ٹائم میں رمیز آجا تھے انہوں نے کہا ہم اس کی ایکسپینس بیر کریں گے تو بورڈ بعد میں کیوں آتا ہے بورڈ بھراب ہوگی اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں جیسے آپ نے بات کی اچھے ڈاکٹر اچھے سرجن ہم لاؤ کے اپنی اکیڈمی میں رکھیں اس میں سے ایک فیصل بھی آتا اس سے بھی کانڈیڈنٹ کر لیں اس سے بات کر لیں وہ آسکتا تو آج تو آپ کے مرگا سیٹی پرسنٹ مسئلے ختم ہو جائیں گے انجری کے پلیئرز کے اور پلیئرز بھی کام کریں گے اکیڈمی میں جو ڈاکٹر سویل یا حفظ نائم یہ بڑے زبردست ڈاکٹر کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پروسیس بھی فولو کرنا ہوتا انجری کے بعد یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جب مرضی بالنگ کر رہے میرے سامنے منع کیا بالنگ کا تو احسان اللہ بالنگ کر رہا ہوتا تھا اکیڈمی میں تو یہ ساری چیزیں میں رکھا سے لڑکے ہم لوگ خود نہیں سوچیں گے اور اس کو پروپر طریقے کے ساتھ ری اپ نہیں کریں گے تو کبھی انجری جلدی ٹھیک نہیں ہوگی کامران بھی نہ صرف احسان اللہ آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے فاس بولرز ہیں پسلے ایک دو سال میں تو ہر ایک کو کوئی انجری ہوتی رہی ہے شاہین کو انجری رہی نسیم رہے ہیں حسنین انجری رہے ہیں حارس انجری رہے ہیں تو آپ کا نہیں خیال کوئی سسٹیم مائٹک پلوہ ہے ہمارے سسٹم کا یا ورکلوڈ منجمنٹ کا اشو ہے جو ہمارے کھلاڑیوں کا فٹنس منجمنٹ کے حوالے سے اشو کیا وجہ کہ ہمارے فاس بولرز کو فیقون انجری فیس کرے دیکھیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے سسٹم کی یہ ہمارے فاس بولرز صرف چار آور کر کے پاکسان ٹیم میں آرہے ہیں آپ ان کو لمبی رگر کھلائیں نا ان کو عادت پڑھائے گی اور ان کو لمبی بولنگ کرنے کے مسل دیویل پہوں گے آپ جب چار آور کر کر آتے ہیں جب تیس پینتیس ہزار کروڑ کے سامنے کھیلتے ہیں کیمرے لگی ہوتے ہیں تو اس میں پھر مسل آپ کو پتہ تھوڑے ٹینس ہوتے ہیں اس میں انجری کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو جب تک آپ لمبی بالنگ نہیں کریں گے سیزن کھیل کے نہیں آئیں گے سسٹم نہیں ہے سسٹم آپ کا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ انجری سب ٹھیک ہو جائے گی اب آپ شاہین کو یا نسیم کو گئے نا فور ڈے کرکٹ کھیلے جا گے تین میچ کنٹین تین میچ نہیں کھیل لیں گے کوئی نہ کوئی ریزن بنا دیں میں بھی اس وقت ہوں تو میں بھی ریزن بنا دوں گا آپ نے لڑکوں کو سٹران کرنا جب کھلانا انجری ختم کرنا ان بولروں کو تو آپ کو لمبی کرکٹ کھلانی پڑے گی آج وسیم اکرم وکار شویب اختر عمر گول سمی اور یہ جتنے ہمارے فاس بولر سے یہ انجڈ ہوتے تھے اتنے مجھے ایک بات بتائیں اب یہ کچھ مارچس کی تیلی اٹھا لیں انجری ہو جاتی خراب ہو جاتی یا شولڈر خراب ہو جاتا تو یہ ریزن ہے کہ جب آپ پیمپر کریں گے بہت زیادہ اپنے سسٹم کو سٹونگ نہیں کریں گے ادھر بھیجیں گے نہیں تو آپ دیکھیں کہ پائے جانے سے پہلے میں دو آپ سے کوسٹن جانے چاہیں گے ایک تو بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں ابھی آپ سے انفارمل دسکیشن بھی ہوئی تھی عمر اکمل کے حوالے سے ہم نے کافی لوگوں کو چانس دیا پیرا شوٹ کے کچھ پلیر آتے بھی ہیں تو عمر اکمل کا کیا فیوچر ہے کیونکہ میڈل آرڈر کا جو پرابلم ہے بابر بھی ہے فخر بھی ایون اوپنری ہے رزوان بھی ہے اور عثمان خان بھی آگیا اس پہ ہم ٹیم کمبینیشن پہ آپ سے سیپرٹ پوچھ لیں گے لیکن عمر اکمل کا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جب سیلیکشن کمیٹی میں تھے تو ساری توپوں کا رخ آجان آجان بھائی کو لے آیا ہے بٹ ہم یہ جانا چاہتے ہیں عمر اکمل بیٹنگ دیکھتے ہیں کیا کوئی چانس ہے ان کا چانس ہے اپنی پرفارمس بہتر کرے اور عمر کو چاہیے ملنہ جلنا اچھا کرے جیسے باقی لڑکوں کا ملنے جلنے پر پرفارمس پر ایک 49 پر ٹیم میں آ سکتے ہیں عمر میں بڑی پرفارمس دی اپنے ریلیشن بہتر کرے اپنی کرکٹ کرکٹ میں مگن رہتا ملنہ جلنا اچھا کرے تو وہ ساری چیزیں چل جائیں یہی سسٹم چلتا ہوا آ رہا آج کون ہے مجھے بات بتائیں یہی بندے ہیں یہی لوگ ہیں یہی ٹیم میٹ جو آج سے چار پانچ سال پہلے کہتے فٹنس کی ویسے آج کیا فٹنس اس کے مطابق ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا سیلیکشن پالیسی اس کے مطابق ہے ایک پٹسنٹ بھی نہیں بس یہ کسی کو آپ نے خراب کرنا ہو تو پھر ایسے کرتے ہیں تو اب یہ نئے سیلیکٹر ہیں نیا بورڈ دیکھتے ہیں کہ صرف سیلیکٹر نہیں آئے ہیں بورڈ چیئرمن صاحب نہیں آئے ہیں باقی تو ان کی پالیسی وہی تھی جو چلتی بھی آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہ چینج کیا لاتے ہیں کیا صرف عمر کی بات نہیں باقی بھی لڑکے ہیں احمد شہزاد ہے کیا ان کا قصور مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ سو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اتنی نوٹس نہیں ہوتی آف تی فیلڈ باقی لڑکوں کی نوٹس ہو رہی ہوتی کیونکہ ان کو لینا نہیں ہوتا یہ ان کے آئیڈیل نہیں ہوتے ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ یہ پاکستان کی کرگڑ کو نقصان دے رہی ہے یہ چیز تب سے پہلے ختم کرنے والی ہے آپ مہرر پر ٹیم بنائیں آپ کے پاس آپ زبردرسی آپ دیکھیں پانچ پانچ اوپنر چار چار اوپنر بائیس کے ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں ٹی ٹونٹی میں کھیل رہے ہیں اب ہی آپ دیکھ لیں کون ہے آپ کا افتخار کے ایسی ہی ہے کوئی بھی نہیں یہ چیزیں آپ زبردہ آصف علی کیا ہم نے حیدر علی آئے اس کے علاوہ خوشدل شاہ آئے سب نے بٹس تو ضرور آپ اپنی پرفارمس کو ایڈ کیا نام انیلیس کریں عمر بھی کریں اپنی فٹنس کو بھی کریں اور اپنے آپ کو اتنا پرفارم کریں وہ کنونس کرو اپنی پرفارم سے لیکن کو بھی تھوڑا سا مائنڈ اپنا کرنا پڑے گا بلکل آسٹ آپ سے کوسٹن اور بڑا امپورٹن کوسٹن یہ ہے ٹیم نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلنے جاری اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی سی ٹیم آئی ہے ان کی سی ٹیم تھی ہم سے ڈراؤ کر چلی گئی ارفان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں سی ٹیم نہیں دو جو انجر ہوئے دی پوری فورس اپنی کھلائی مین سٹن کھلائی اب تو سکورڈ ہمارا سارا اے ایس پر بورڈ ہماری بھی انفارمل میٹنگ ہوئی ہے وہا بھائی سے ابھی آپ بھی موجود تھے انہوں نے کہا ہماری بیس جو ہے جو لڑکے سترہ کا سکورڈ ہے جو اے پلس کہنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کس کو کھلاتے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا اور آپ دوسرا میں آپ سے یہ رول جانا چاہوں گا اسمان خان کے رول کا پی اے سل میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیپر بیٹسمن کھیلتا رہا بڑا شاندار اس نے پرفارم کیا رزوان بھی آف لیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں پی اے سل اور اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو ان کی پرفارمس نہیں ہے اگر اسمان خان اچھا پرفارم کرتا ہے تو آپ کے خیال میں ایز اے کیپر بیٹسمن رزوان کی جگہ اس کی جگہ بنتی اور اپننگ پیر کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا دیکھیں ارفان صاحب اپننگ پیر میں سل بابر اور رزوان پہ ہی جاؤں گا کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے بڑا انہوں نے صرف کیا بڑی پرفارمس ہے بڑے ایونڈ میں پرفارمس ہے آپ ان کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر اتنا دل رکھتے ہیں نا تو ان کو آپ ریس کروا سکتے ہیں اس سریز میں کیونکہ ان کی ٹیم جو سی جو ڈی ہم کہہ رہے ہیں وہ بن گئی ہوئی ہے پندرہ لڑکے نہیں آئے تو آپ کو یہ بیس موقع کہ آپ پانچ میچز میں اپنے نئے لڑکے کھلا دیں جو بھی ہے آپ کو ورلڈ کپ میں ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کی چیمپین سوفی میں ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے لیے آپ لڑکوں کو تیار کریں جو ہمارے یہ لڑکے ہیں یہ ہمارے پرمنٹ میمبر ہیں یہ جب آئی سی سی ایونٹ ہوگا ان کے بغیار ہماری ٹیم کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھوڑا سا سیلیکشن کمیٹی کو اور کورج کو دلیری دکھانی پڑے گی ہماری ٹیم نو ڈاؤٹ اے پلس ہے سیونٹین یہ ٹیم بیسٹ ہے میں خود کہتا ہوں ان پیپر دیکھا جائے نیزلینڈ کے خلاف بیسٹ ہے لیکن اس وقت نیزلینڈ کی بیسٹ ٹیم نہیں ہے ان کی تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ سب سے ہلکی ٹیم میں سمجھ رہا ہوں لازٹ یئر پھر بھی بہتر تھی اس بار وہ بھی بہتر نہیں ہے وہ تو ہم اپنی بیو کو فی کی وائی سے کوئی میچ ہاریں گے تو ہاریں گے ادروائز ان کی ٹیم میں اتنی اویلیٹی نہیں ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نئے لڑکوں کو کھلائیں کانفیڈنس بابر جو بھی ہے بابر کو اب تھوڑا سا جو چار سال پیچھے گزرے ہیں وہ بھول جانا چاہیے آگے اب بابر پہ بڑی نظریں ہیں بابر کو ساری چیزیں پچھرز اس کے سامنے آگے پچھلے دو تین مہینے میں کون اس کے ساتھ تھا کون سپورٹ کر رہا تھا کیا چیزیں چل رہی ہیں اس وقت اس وقت جو اس نے چار سال کیا ان لڑکوں کے لیے لیکن اب اس نے دیکھنا کہ پاکستان کی کرکٹ کو کیسے اوپر لے کے جانا لڑکوں کو کیسے کانفیڈنس دینا بینس تینس کیسے میں نے بنانی یہ کپتان پہ بڑا دپینڈ کر رہا تو لیٹس سی اب بابر اگلے چار سال میری تو خواہش اگلے چار سال وہ ٹین کو لیڈ کریں دوزار ستائیس ورلڈ کپ تک کچھ نہ کریں اس کے ساتھ اس کا کونفیڈنس نہ خراب کریں اور آپ نے پچیس تیس ہزار رنز بھی انٹرنیشنلی بنائے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگے پاکستان کی کرکٹین تو یہ ابھی ہم بھی بابر کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں کہ بابر پاکستان کے لیے کوئی ٹائٹل جیتے تو یہ کامی بھئی جو ایک ایوریج کا مسئلہ کے ساتھ سٹائیگ ریڈ کا مسئلہ جو ہمیں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں ہم نے آپ کا بھی اپینین سنا ہے کہ بابر اور ازوان کا خاص طور پر ہمارے دو کی پلئیر ہیں مین پلئیر کہنا چاہیے ایوریج تو ان سے بہتر کسی کی نہیں ہے ورلڈ کی رینکنگ میں میشہ ٹی ٹوانٹی میں یہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں بٹ یہ جو سٹائیگ ریٹ سے ہمارا میں نے ایک ایوریج نکالی تھی لاسٹ یئر دو سال کے سٹیٹس تھے کہ پاور پلئے میں اگر یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے ایوریج ٹوٹل وان ففٹی فائی نکلا تھا اگر یہ نہیں آؤٹ ہوتے تو وان ففٹی ایٹ ہے تو یہ جو اب موڈن دیک ریکٹ دو سو پہ چلی گئی ہے اور ہم ابھی بھی کی بات ہم کرتے ہیں کہ اگریسیو آپ کیپٹنسی کرنی ہے تو یہ ایزے بیٹر ان کے کتنا برڈن آئے گا دیکھیں برڈن تو پہلے بھی تھا انٹرنیشن ہر میچ پہ برڈن ہوتا ہے کپتان پہ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ دو سو بھی بات کر رہے ہیں ہم آئی پیل میں دیکھ رہے ہیں تین سو کسی برنز ہو رہے ہیں ریکارڈ بن رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو بیس پلیئر ہے وہ سیدھا ورلڈ کپ میں آئیں گے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کمبینیشن بنے ہیں باقی ٹیم میں بھی تو کھیل رہی ہیں وہ بھی دیکھ ورلڈ کپ میں ہی آئیں گے یہ سارے پلیئرز آگئے اس کے پاس سیریز ہوگی نہیں نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ نے انٹینٹ دیکھنا آئی پیل میں وہ سارے پلیئرز آپ دیکھیں کہ وان فورٹی وان ففٹی والے فاس بولرز ہیں ان کو ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں سارے بیٹسمنٹ جیسے میڈیم پیس ہے تو یہ چیز اب دیکھنی پڑے گی اگریسیف انٹینٹ نظر آنا چاہیے آپ وان سکٹی وان سکٹی کر کے دس میں سے ایک آدھا میچ جی سکتے ہیں دس کے دس نہیں جی سکتے تو اس لیے انٹرنیشنلی جو ڈمانڈ ہے جو پاکستان کی کرکٹ کی پاکستان کی ٹیم کی انٹرنیشنلی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا انٹینٹ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور بابر کی جانتا کہ آپ نے بات کی اس پر پریشور ہے بیٹنگ کا اس کو چاہیے کہ جو یہ سال جو کی یہ سال وہ کھیلا ہے نا بڑی زبردست بڑی زبردست انٹینٹ کے ساتھ وہ کھیلا ہے اسی فلو میں کھیلے کیونکہ وہ بیس پلیئر ہے دنیا کا اس کو میرے خیال سے ایسے کھیلے گا تو باقی لڑکوں کو بھی میسیج جائے گا اور جو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیم فرسٹ ٹیم کے لیے جب تک آپ نہیں کھیلیں گے ٹیم نہیں جیتے گی اتنی دیر آپ اپنے ریجل پروفارمنس پر کبھی تروائیف نہیں کر سکتے آپ کو کرٹیسیزم آئے گا یا آئے گا جب تک آپ ٹیم کا نہیں سوچیں گے پلانٹ نہیں ایمپلیمنٹ کریں گے کونگو بابر کو میسیج دینا پڑے گا کوچ جو انٹرنیشنلی آرہ بڑا زبردست کوچ ہے کریٹ دینا چاہیے کہ یہ ہی ایسا کوچ ٹھیک ہے پاکستانے بڑے ہیں لیکن بورڈ کا ایک پالیسی تھی کہ ہم نے فوردن کوچ ہی لے کے آنا تھا تو وہ آیا تو میرے گا اس سے بھی فرق پڑے گا لیکن سب سے پہلے لڑکوں کو سوچنا پڑے گا اب ہماری اپنے لیے نہیں ہم نے کھیلنا ٹیم کے لیے کھیلنا بلکل آپ جس سے سارے لیجنڈ کی بات کرتے ہیں آپ لوگ کی سوچ اگر آپ کا اعرہ دیکھے تو یہ ہی تھا کہ جو کھڑا ہوتا تھا میں جتا کے آتا تو یہ ٹیم میں یہ چیز مسنگ ہے باتیں بہت کرنی مزہ آ رہا تھا لاسٹ بلکل آپ سے کلوزنگ میں یہ کوششن جانا چاہوں گا کہ آئی سی سی کے رول یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جب نیشنل ڈیوٹی ہے تو وہ پرائم ابجیکٹیو ہونا چاہیے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب ہم دو سال پہلے جب ساؤس فریقہ گئے تھے تو آئی پیل سٹارٹ ہوا ساؤس فریقہ کی آدھے پلئر ہماری سیریز چھوڑ کے آئی پیل میں چلے گئے تھے اور ابھی نیوزی لینڈ والی سیریز میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ان کے نائن ٹین پلئر جو ہیں وہ نیشنل ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے آئی پیل کھیل رہے آپ کو لگتا نہیں ہے یہ کرکٹ کے لیے بہت ہامفل ہو سکتا ہے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے کہ اگر آئی سی سی نے اس میں انٹروین نہ کیا کیونکہ پلئر پار دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسوں کے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے لڑکوں کا بھی یہ مسئلہ آیا ہے جب آپ بھی بورڈ کا پارٹ تھے تو محمد عفیس نے بہت بات کی کہ لڑکوں کو سینٹر کونٹریک کی فکر ہے لیگ کے کونٹریک کی فکر ہے تو یہ جو پرابلم ہے یہ کرکٹ کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتی آپ دیکھیں یہ کرکٹ کے لیے ڈیمیج تو ہو ہی رہی ہے اور اس میں دیکھیں یہ ہماری ہماری نکامی ہیں ہماری کرکٹ کے نکامی ہیں اور لاس یر آئی پیل ہو رہی تھی تو نیدر لینڈ کے ساتھ ساتھ اکھرکہ کے میچز ہے تین اوڈی آئی تو آئی پیل شروع ہو گی تھی وہ فینش کر کے آئے تھے کیونکہ ہماری کرکٹ کو ایزی لے رہے ہیں لوگ صرف ہماری کرکٹ کو جب باقی ٹیمیں کھیلیں گی نا دیورنگ آئی پیل انگلینڈ جاتی نہیں ہے جب وہ انگلینڈ کی سیریز آتی ہے چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں پلیئرز کیونکہ باقی ٹیموں کی کرکٹ کا لیول اور انہوں نے اپنی کرکٹ بڑی زبردست طریقے سے پروگرس ان کی گئی ہے ہماری نیچے گئی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ نیدرلینڈ سے بھی ہار جائیں گے یہ زبابے سے بھی ہار جائیں گے ان کی پروگرس اوپر جانے کی بجائے نیچے آ رہی ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو سیریز نہیں لیتے تو میرا نہیں خیال کہ آئی سی سی جب تک پانچے پینٹریز ایسے کریں گی جیسے ہیزی لیں گے تو پھر جا کے انٹر فیر کریں گی لیکن میرے خیال سے ہم لوگوں کو خود دی اپنی کرگٹ کی ویلیو بنانی پڑے گی جیتنا پڑے گا بڑی ٹیموں سے جیتنا پڑے گا ہوم سیریز ہم آر جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کیا ہماری کرگٹ کو سیریس نہیں لیتے ہیں آئی پی ایل کھیلنے چلے جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان سے ہماری سیٹن سپینٹ بھی جیت جائے گی بلکل ہے سی کامی بھئی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آرہا تھا بڑا ٹائم کی کلل میں آپ کو زبادہ دحمت دیں گے اور میرا خیال ہے آپ کی باتوں سے ہم لوگوں نے اور ہم فینس نے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا ازار بھئی آپ کا بہت شکریہ کامی بھئی اونس اگین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت حیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات